آج کا الیکشن بڑا مختلف الیکشن جا رہا ہے پولیس دیکھیں کہ اتنی پولیس کھڑی کی ہوئی ہے کہ ہمارے ووٹر کو ڈرائی جا رہا ہے ہمارا ووٹر دمکایا جا رہا ہے ہمارے ووٹر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر نو مئی کے مقدمے درج کریں گے وہ اپنی فیملییں لے کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں میرے بھائی یہ زیادتی ہے الیکشن کمیشن صاحب یہ پولیس کو سمجھائیں یہ پولیس ہمارے ساتھ زیادتی کاری ہے میں نے آٹھ فروری کو بھی الیکشن میں جیتا ہوا تھا فارم فورٹی فائف کے مطابق میرا ووٹ تھا ایک لاکھ تھائی سو اور مریم نواز کا ووٹ تھا بووینج آزار دو سو تو انہوں نے ہمارا ووٹ پچھلے فروری والے الیکشن میں چوری کیا اور انشاءاللہ تالہ اس بار ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے لیکن ایک پولنگ سٹیشن پہ میں گیا ہوں وہاں سے میرے دو پولنگ اجینٹ سنگ پورا والے میں پولیس پکڑ کے لے گی ابھی میں گیا ہوں میں نے کہا جی میرے اجینٹ کہیں کہتے جیدر تھے ابھی میں نے تھانے گڑی شو بات کی وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر کوئی قرائداری کے مقدمے تھے کیسا ایسا قرائداری کا مقدمہ آ گیا تو مجھے نہیں سمجھاتی اندر انہوں نے ووٹ چوری کر لی ہیں وہاں پہ میرے باکس چینج کر دی ہیں اور میرے کیمپ اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ زیادتی کر رہے ہیں ایک ایک یونین کانسل میں آٹھ آٹھ داس داس منسٹر گھوم رہے ہیں اسٹم سرکاری مشینری استعمال کی جا رہی ہے تو یہ زیادتی ہے اس کے بعد مجھے انہوں نے اتنا پریشرائز کیا میاں بعد فاروق کی وجہ سے کہ ہم اس کو مار دیں گے ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے آپ کا خاندان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی پہلے اس کے بچے سڑ رہے ہیں بعد کے کل کو آپ کے جیل میں آپ جیل میں چلے جاؤ گے تو آپ کے بچے بھی سڑیں گے اور مریں گے دیکھیں ہم ملک کے لیے نکلے ہیں ہم اپنے حق کے لیے نکلے ہیں سچ کے لیے نکلے ہیں انشاءاللہ ہم نکلے رہیں گے مجھے انہوں نے الیکشن ویڈرہ کرنے کے لیے پوری نون لیگ میرے پیچھے لگی رہی مجھے بڑی بڑی آفریں کی گئی میرے لاؤس فیکٹریوں کے انہوں نے کا آپ کے ختم کرتے ہیں آپ کسی طرح رضائن کریں ویڈرہ کریں اور نون لیگ کو یہ سیٹ نکالنے دیں میں گردار نہیں ہو سکتا اپنے قوم کے ساتھ اپنے پاکستانی عوام کے ساتھ میرا بھائی انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک وہ زندہ بھی ہے یا نہیں آسان نیازی اور میاں باد فاروق ہماری اس ٹیم سکرین سے اوٹ ہیں ہمیں ہاری کوئی ملاقات نہیں اور ہی دس دن ہو گئے آج ہم اپیل کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں تمامہ داروں سے کہ ہماری ملاقات کروا دی جائے نہ سان نیازی کی اور یہ نہ بھائی کی خدشہ ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں اور ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بہت زیادہ تشدد اور کھانا نہیں دیا جا رہا یہ زیادتی کر رہے ہیں میرے ساتھ راجہ صاحب آئے ہیں جی میں میاں صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں دیکھیں یہ الیکشن جیسے آٹھ فوری کا الیکشن تھا میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک قوم کے ساتھ واحدہ ہے کہ ہم حق سچ کے لیے لڑیں گے حالات کچھ بھی ہوں ہمارے سامنے جبر ظلم کی دیوار کھڑی کی گئی ہے لیکن اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں خان عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں ایک چٹان کی طرح وہ موجود ہیں اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے آئین کے لیے حق کے لیے سچ کے لیے ہم لڑیں گے آج اگر پھر دھاندلی ہوتی ہے آج انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ فارم فورٹی فائیو فورٹی سکس جو شام کو پولنگ افسران نے بھیجنے ہوتی ہیں الیکشن کمیشن کو وہ انہیں نہ بھیجنے دیے جائے تاکہ ان میں بعد میں رد و بدل کیا جائے لیکن ہم آج پہرہ دیں گے اور جو بھی صورتحال ہوگی وہ عوام کے سامنے رکھیں گے عوام کے صبر کو نہ آزمایا جائے ہماری یہ التجاہ ہے لیکن اگر عوام کے صبر کو آزمایا جاتا ہے عوام کے ساتھ پھر دھوکہ کیا جاتا ہے تو پاکستان کے عوام آخری فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ اور کوئی نہیں کرے گا ہم حق کے لیے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے لڑتے رہیں گے میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ سب سے بھی اپیل ہے کہ نکلیے خوف کے بدھ توڑیے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہماری فتح نہ ہو انشاءاللہ آج ہماری فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ منیر خان صاحب کچھ کہنا ہے منیر خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ابھی تک شفاف ہیں میں تو صرف ہی طرح کہوں گا کہ اگر ملک میں فیر الیکشن ہوگا تو یہ ملک آگے چلے گا یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ آئین کیا تحفظ آزادہ نہ الیکشن یہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے بس دیکھیں ابھی میاں صاحب نے بتایا دیکھیں دھاندلی پولنگ کے دوران یہ نہیں کرتے کم کرتے ہیں جیسا کہ میاں صاحب نے بتایا دھاندلی رات کی تحریکی میں کی جاتی ہے فور مد لے جاتی ہیں وہ بات پلکل تشویش لاک ہے وہ تشویشناک ہے لیکن انشاءاللہ میاں صاحب اور ہماری ٹیم جو ہے وہ برکور مقابلہ کرے گی تاکہ ہم کی تاندلی کو روک سکتے ہیں لیڈ کے ساتھ جیت رہے ہیں انشاءاللہ لیڈ کے ساتھ جیت رہے ہیں ہم نے عوام اپنی پیاری عوام کو یہ ایک بیانیاں دیا ایک ان کے دلوں میں بات ڈالی کہ پرچی جہاں سے مرزی لو ووٹ عمران خان کو دو اور اسی کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں عوام وہاں پہ پرچیاں شہر سے ادھر ادھر سے لے رہی ہیں لیکن ڈال ووٹ عمران خان کو رہی ہے اور یہ بڑی دبدست بات ہے انشاءاللہ شام کو جیت ہماری ہے اور آپ کو خوشی کی خبر ملے گی انشاءاللہ اور آپ کو خوشی کی خبر ملے گی